اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کے مطلق اور اسلام کے دیگر مسائل تو ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں کیونکہ اس چینل پر ہم وہ تمام ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آج ہم آپ کو سیل کروانے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ نیلم بینیس ہے جس کی کل عبادی ایک لاکھ اکیانوے ہزار ہے یہ آزاد کشمیر کے سب سے بلند مقام پر واقعہ ہے جو دیکھنے میں اپنی مثال آپ ہے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے یہاں سلانہ لاکھوں سے گھومنے آتے ہیں موسیقی یہاں پر متاثر کرنے والی کافی چیزیں مجود ہیں جیسا کہ یہاں کے پہاڑ بہت بلند سرین ہیں یہ پہاڑ بہت سر سبز ہیں جن کو دیکھنے سے آنکھوں کو تھندک محسوس ہوتی ہے ازاد کشمیر کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں سے گڑا ہوا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا فیشہ کاشتاری ہے یہاں کے لوگ بہت مہنتی اور مہمان نواز ہیں اس وادی میں مرک زیادہ تر شلوار کمیز اور واسکٹ پہننا پسند کرتے ہیں اسی طرح ہواتین بھی شلوار کمیز پسند کرتی ہیں موسمِ گرمہ میں بھی یہاں کا موسم تھنڈا اور خوشگواہ رہتا ہے اور موسمِ سرما کی بات کریں تو یہاں کے لوگ سویٹر اور عام جیکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ہواتین بڑی شال لیتی ہیں آپ کو یہاں پر کوئی بھی ہواتین فیشل اور چین میں نظر نہیں آئے گی اب ہم آپ کو ان کی زبان کے متعلق بتاتے چلیں اس وادی میں بولے جانے والی سرکاری زبان اردو ہے کیونکہ اس زبان کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہاں پر رہنے والے مقامی لوگ کشمیری، پہاڑی، ہند کو اپنے مقامی زبان بولتے ہیں یہاں پر پنجابی اور پتھان بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں اس وادی کے لوگ دستکاری میں مہارت رکھتے ہیں جس میں کالین، ناما، گوبویا شامل ہیں وہ اپنے ریشم کے کپڑوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں یہاں پر ایک طب کا مویشی پالنا بھی پسند کرتا ہے جس میں گوڑے اور گدے سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد کرتے ہیں جہاں کے لوگ انیشالے بھی تیار کرتے ہیں جو دوسرے شہروں میں بیچنے کے لیے بیجی جاتی ہیں اب ہم آپ کو ان کے کھانوں کے متعلق بتاتے ہیں اس علاقے کی مشہور اور پسندیدہ ڈش پوشتہ ہے یہ لوگ کھانے پینے کے بہت شکین ہیں یہ لوگ چاولوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اس وادی میں طبق ماز بھی کافی کھایا جاتا ہے جس کی تیاری کشمیری ثقافت میں فہر کی ایک اہمیت ہے موسیقی 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 موسیقی